سچائے ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے رہتے ہیں جھوٹ بولنے میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جھوٹ یاد رکھنے پڑتے ہیں جندگی کے دو پہلو ہیں ایک دن آپ کے حق میں اور ایک دن آپ کے خلاف جس دن حق میں ہو گرور مت کرنا اور جس دن آپ کے خلاف ہو تھوڑا سبر کرنا سمجھدار انسان اپنی سمجھداری کی وجہ سے چپ ہو جاتا ہے اور مورک انسان کو لگتا ہے کہ میرے در کی وجہ سے چپ ہو گیا پتی پتنی کو ایک دوسرے کا اپمان کبھی تیسرے کے سامنے نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کا مجاک اڑھانا چاہیے انسان کی سمجھ کیول اتنی سی ہے کہ اسے جانور کہو تو ناراج ہو جاتا ہے اور شیر کہو تو خوش ہو جاتا ہے کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے میں تمہیں اس لیے صلاح نہیں دے رہا کہ میں زیادہ سمجھدار ہوں بلکہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے جندگی میں گلتیاں تم سے زیادہ کی ہیں اکڑ اور ابھیمان ایک مانسک بیماری ہے جس کا علاج قدرت اور سمیں جرور کرتے ہیں اگر آپ کو کچھ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب ہر کسی کی پسند اچھی تو نہیں ہو سکتی کچھ باتیں صرف سمجھانے سے نہیں خود پر بیٹ جانے سے سمجھ میں آتی ہے جندگی میں جب کچھ بڑا مل جائے تو چھوٹے کو کبھی مت بھولنا کیونکہ جہاں سوئی کا کام ہو وہاں تلوار کام نہیں کرتی حالات کو ایسا نہ ہونے دو کہ آپ ہمت ہار جائیں بلکہ ہمت ایسی رکھو کی حالات ہار جائے اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ دکھ بڑھ گئے ہیں بلکہ سچا یہ ہے کہ سہنشیتہ کم ہو گئی ہے جس کو سہنہ آ گیا اس کو رہنا آ گیا اگر سمجھ پر بری عادتیں نہ بدلی جائے تو وہی بری عادتیں آپ کا سمجھ بدل دیتی ہیں سپنے وہ نہیں جو ہم نیند میں دیکھتے ہیں سپنے وہ ہیں جو ہمیں نیند نہیں آنے دیتے خوش رہنا ہے تو جندگی کے فیصلے اپنی پریستیتی کو دیکھ کر لے دنیا کو دیکھ کر جو فیصلے لیتے ہیں وہ دکھی ہی رہتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاس سمجھ نہیں ہے کیونکہ آپ کو بھی دن میں اتنا ہی سمجھ ملتا ہے جتنا باقی سپ کو اگر تمہیں کسی چیز کا بدلہ لینا ہے تو خود کو سفل بنانے میں لگ جاؤ کیونکہ میری مانو تو اس سے بڑا بدلہ کوئی نہیں جندگی میں پریشان ہو تو گھر پریوار دوست بدلنا چھوڑ دو بدلنا ہی ہے تو خود کو بدلو بے جان چیزوں کو بدنام کرنے کے طریقے بھی کتنے آسان ہوتے ہیں لوگ سنتے ہیں چھپ چھپ کے باتے اور کہتے ہیں کہ دیواری کے بھی کان ہوتے ہیں کچھ کہنے سے پہلے جرور سوچئے کیونکہ آپ کے شبت کسی کی خوشیوں کو ختم کر سکتے ہیں پریشانی میں اگر کوئی سلاح مانگے تو سلاح کے ساتھ اپنا ساتھ بھی دینا کیونکہ سلاح غلط ہو سکتی ہے پر ساتھ نہیں اپنے راستے خود چنیے کیونکہ آپ کو آپ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا جو انسان ہر سمیں دکھ کا رونا روتا ہے اس کے دوار پر کھڑا سبح باہر سے ہی لوٹ جاتا ہے دن بھر قسمت کے بھرو سے بیٹھنے سے اچھا ہے کچھ گھنٹے محنت ہی کر لی جائے اپنا ٹائم آئے گا اس بھرو سے مت رہو کیونکہ اپنا ٹائم آتا نہیں لانا پڑتا ہے جیتنے کی اچھا سبھی میں ہوتی ہے مگر جیتنے کے لیے تیاری کرنے کی اچھا بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ محنت کرو رکنا نہیں حالات کیسے بھی ہو کسی کے سامنے چھکنا نہیں نشا دولت کا نہیں کامیابی کا رکھو زد محبت کی نہیں منجل کی رکھو میتھا جھوٹ بولنے سے اچھا ہے کڑھوا سچ بولا جائے اس سے آپ کو سچے دشمن جرور ملیں گے لیکن جھوٹے دوست نہیں کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ بھیڑ ساحس تو دیتی ہے پر پچھا کر چلو چھن لیتی ہے بھیڑ ہمیشہ اس راستے پر چلتی ہے جو راستہ آسان لگتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کی بھیڑ ہمیشہ صحیح راستے پر چلتی ہے عجیب دستور ہے زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس کام کو کرنے میں ہے جسے لوگ کہتے ہیں تم نہیں کر سکتے پیٹ ہمیشہ مجبوط رکھنی چاہیے کیونکہ شعباسی اور دھوکھا دونوں پیچھے سے ہی ملتے ہیں اس جگہ پہ ہمیشہ خاموش رہنا جہاں دو کوری کے لوگ اپنی حیثیت کے گنگ آتے ہیں دنیا کی کوئی بھی پریشانی آپ کے ساحس سے بڑی نہیں ہے اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کو سمسیا نہ ہو اور کوئی بھی ایسی سمسیا نہیں ہے جس کا کوئی سمادھان نہ ہو منجلیں چاہے کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہو اس کے راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے سے ہی جاتے ہیں اگر نکھرنا ہے تو پہلے بکھرنا سیکھو منجلیں آسان ہو جاتی ہے جب کوئی اپنا اپنے پن سے کہتا ہے کہ تو چندہ مت کر سب ٹھیک ہو جائے گا جو گجر گیا اسے پیچھے مڑ کر کبھی مت دیکھو ورنہ جو آگے ملنے والا ہے اسے بھی کو دوگے یہ جروری نہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے جروری یہ ہے کہ آپ کس عمر کی سوچ رکھتے ہیں سفلتہ ایک دن میں کبھی نہیں ملتی مگر تھان لو تو ایک دن جرور ملتی ہے پانی میں گرنے سے کبھی کسی کی جان نہیں جاتی جان تب ہی جاتی ہے جب تیرنا نہیں آتا پرستیتیاں کبھی سمسیا نہیں بنتی سمسیا تب ہی بنتی ہے جب ہمیں ان سے نپڑنا نہیں آتا جندگی میں اگر لکشے بڑھا ہو تو سنگھرز بھی بڑھا کرنا پڑتا ہے قسمت کو کوسنے سے کچھ نہیں ہوگا سپنے آپ کے ہیں تو محنت بھی آپ کو ہی کرنی ہوگی تھوکر اس لیے نہیں لگتی کہ انسان گر جائے بلکہ تھوکر اس لیے لگتی ہے کہ انسان سنبھل جائے تیرنا سیکھنا ہے تو پانی میں اترنا ہی ہوگا کیونکہ کوئی بھی کنارے پر گوٹا کھوڑ نہیں بنتا اگر آپ سپنے دیکھ سکتے ہیں تو انہیں پورا بھی کر سکتے ہیں بس خود پر بھروسہ ہونا چاہیے منجل انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے پنکوں سے کچھ نہیں ہوتا حوصلوں میں جان ہوتی ہے قدرت نے سب کو ہیرہ بنایا ہے جو جتنا گھنسے گا اتنا ہی چمکے گا بنا لکشے کے جیون بنا ایڈریس والے لفافے کے سمان ہے جو کہے نہیں پہنچ سکتا اس لیے اٹھو اور اپنے جیون کو ایک لکشت دو ایک سپنے سے ٹوٹ کر چکنا چور ہونے کے بعد بوسرا سپنا دیکھنے کے حوصلے کو ہی جندگی کہتے ہیں سفلتہ پانے کے لیے پہلے ہمیں بشواس کرنا ہوگا کہ ہم کر سکتے ہیں اگر اس ویڈیو سے آپ کی لائف میں ایک پرتشت بھی ویلیو ایڈ ہوتی ہے تو آپ بھی میری لائف میں ایک پرتشت ویلیو ہیڈ کر دیجئے آپ کا سبسکرائب کرنا میری لائف میں ایک پرتشت ویلیو ہیڈ کرے گا